ایک یہودی گارانی کے عجیب و غریب سازش جو اب پڑھ کر حیران رہ جائیں گے 1951 میں مراکش کے ایک یہودی ہاندان نے اسرائیل ہجرت کی اس ہاندان کی مالکہ تیتانی نامی ایک لڑکی اسرائیل کے بجے مصر بیجی گئی جہاں اس نے 1953 میں سید حسین حلیل سے شادی کی اور 1954 میں اس جوڑے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ملکہ کو مراکش کی شہریت کے ساتھ 1958 میں مصری شہریت بھی دی گئی یہاں ساتھ کے نام سے پکاری جانے لگے تاہم 1973 میں اپنے بیٹے کو مصری فوج میں برتی کرنے کے لیے اسی مراکش شہریت سے دسبردار ہونا پڑا تھا ملکہ کا سگہ مامو اوری سباخ اسرائیل کے قیام کے بعد 1951 سے 1958 تک وہاں وزیر تعلیم و تربیت سمیت قلیدی عہدوں پر فائز رہا ادھر مصر میں اس کا بانجا فوج میں ترقی پاتا رہا یہاں تک کہ وہ بعد میں جنرل کے عہدے تک پہنچ گیا لیکن بظاہر مسلمانہ اور کافی دیندار یہاں تک کہ اس جنرل کی بیوی کی کوئی تصویر بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی بس اسی ظاہری دینداری سے مصر کی نو منتحب اسلام پسند حکومت دوکہ کا گئی اور صدر مرسی نے 12 اگست 2012 کو تارتی حکوم نامہ جاری کر کے اس جنرل کو آرمی چیف اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز کیا جانتے ہی یہ جنرل کون تھا وہیں سی سی جس نے مرسی کا تحتہ اُلٹ کر اخوان المسلمون قتل عام کیا اور آئین میں اسی ترمیم کی کہ اسلام پسند آئندہ کبھی الیکشن میں ہی حصہ نہیں لے سکتے حکومت میں آنا تو دور کی بات ہے یوں ساٹھ سال پہلے بنا گیا پلان نہات کامیاب رہا اور اسرائیل مصر کی جانب سے مستقبل باعید میں بھی ہر قسم کے حطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا اس لئے اسرائیلی جنرل سی سی کو اپنا نیشنل ہیرو کہتے ہیں یہ سٹوری سین این نے چاپی تھی بعد میں بہت سے عربی جرائت نے بھی اس پر لکھا تھا یہ بیت بھی تھب کولا جب ملکہ تیتانی کا اسی برس کی عمر میں انتقال ہوا اگر جنرل سی سی اس کی موت کو حفیہ اور تمام راسومات کو پردہ اخفا میں رکھنے کا سختی سے حکم نہ دیتا تو شاید ذرائع ابلاغ بھی کوج میں نہ پڑتے اس طرح شاید یہ راز راز ہی رہتا یہودیوں کی سازشیں دیکھ کر عقل کھام کرنا چھوڑ دیتی ہے